نمشکار میں ہوں پوانتیاگی نتش کمار بیہار کے مکھے منتری ہیں لیکن ان کے منتری سیدھے سیدھے اب مسلم تشتی کرن پر اس قدر اتر آئے ہیں کہ انہوں نے لالو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے انہی کے ایک منتری ہے نتش جی کے اشوک چودری اشوک چودری جو جیڈیو کے نیتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیش میں لوگتنطر مجبوط ہے کیونکہ مغلو نے بھارت پر شاشن کیا تھا یہ ان کے وچار ہیں یہ کہتے ہیں جو مغل آئے تھے انہوں نے بھارت کو نہیں لوٹا انگریجوں نے لوٹا مغل جو آئے تھے وہ تو آرام سے چلے گئے یہ کس لیے یہ بیان دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں ہندو ہوں میں تو ہنوان چالیسہ بھی پڑھتا ہوں لیکن رام مندر کے مددے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بکواس ہے مطلب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ شکشہ کی بات کرنی چاہیے یہاں ارث ویبستہ کی بات کرنی چاہیے اور یہ اشوک چوجری جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کو اب یا تو بیہار میں راشن نہیں پہنچایا جا رہا ہوگا کوئی گھپلا ہو رہا ہوگا نہیں تو کینڈر تو تین سال سے پچھلے گریب لوگوں کو پی ڈی ایس اسکیم کے تحت جو ہر مہینے راشن دے رہا ہے بھائی لوگوں لوگ تو اس کو میرے ہاں تو میں پڑوس میں دیکھ رہا ہوں بیچ رہے ہیں کھایا نہیں جاتا آپ ایک رام مندر کا مددہ آ گیا تو لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ سرکار ہمارے دیش کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں پھر مندر سے اس کا کیا مطلب ہے اگر یہ مندر بن رہا ہے تو کیا وہ سرکار پیسے دے رہی ہے کہ موڈی سرکار نے ایک ہزار کروڑ روپیہ رام مندر نرمان میں دیا ہے اس رام مندر نرمان میں اگر سرکار نے ایک روپیہ ایک دیا ہے ایک ٹوکن منی کے روپ میں لیکن اگر دس بیس پچاس کروڑ بھی دیتی تو شاید اس دیش میں یہ ساری بپکشی پارٹیاں سوچئے کیا کر رہی ہوتی یہ ببال مچا دیتی کہ سرکار یہ سیکولر دیش ہے دیکھو مندر میں پیسے دے رہی ہے ہمارے ٹیکس پیئر کا تو پھر یہ کہتے ہیں صاحب گرجا گھر بھی بناو مجد بھی بناو اور سرکار اس بات کو اچھے سے سمجھتی ہے اور اس لئے آپ دیکھئے یہ سارا جو ہے رام جنم بھومی تیرت چھتر یہ جو ٹرسٹ ہے وہ اس کام کو کر رہا ہے جو رسس وشو ہندو پریصد اور سماج کے سہیوگ سے ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی اس دیش کی بپکشی پارٹیاں کس طرح سے سرکار کو گھیرنے پر لگی ہیں رام مندر کے مددے پر تیجسوی آدم کا آپ کو بیان یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے جب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اگر بیمار ہوں گے تو اسپتال جائیں گے کہ مندر جائیں گے اس پر بھی میں نے ویڈیو کی تھی کہ ہاں بیمار ہوں گے تو اسپتال ہی جائیں گے یہ کون سی بات آپ کہہ رہے ہو مندر کون جائے گا بھائی مندر میں دوائی تھوڑے ہی ملتی ہے مجھے خانسی جکام ہوگا تو پہلے میں اسپتال ہی جاؤں گا لیکن مجھے مندر کی بھی اس لئے آوشکتہ ہے کیونکہ جب اسپتال میں دوائیاں فیل ہو جاتی ہے تب ڈوکٹر بھی کہتا ہے اور میرے پوروج بھی کہتے رہے اور میرا من بھی کہتا ہے میری انتر آتما بھی کہتی ہے کہ اب دوائی کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو دعاوں کا اثر کی ضرورت ہے اور اس لئے میں مندر جاتا ہوں عشور سے پرارتنا کرتا ہوں کہ بھگوان اب تم ہی کچھ کرو اور بہت بار اس پرارتنا کے اثر سے دوائی اثر کرنے لگتی ہے اور جو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اس دیش کے کروڑوں لوگوں کی ہے آستہ ہے یہ وشواس ہے تیجسوی آدھا اس آستہ اور وشواس پر پرہار کرتا ہے اور وہ یہ پوچھتا ہے اور وہ کہتا ہے جو کی دونوں بات الگ ہے لیکن وہ یہ سوال اٹھاتا ہے لوگوں کے جہن میں یہ ڈالنے کے لیے کہ یہ مندر جو بن رہا ہے نا یہ بیکار ہے تو بھئیہ مندر بنانا میرا پرسنل ہے میں نے پیسہ دیا چندہ دیا دان دیا عام آدمی ساماجی کا آدمی مل کر کے اس دیش کے اندر گلی محلے گاؤں میں جتنے مندر بنے ہیں وہ سرکار نے تھوڑے ہی بنایاں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ رام مندر پر سوال اٹھا رہے ہیں بیہار کے اندر ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی مندر ہے کیا وہ سرکار نے بنائے سرکار نے پیسے دیا تب گاؤں میں مندر بنا نہیں جتنے آسرم بنے ہیں مندر بنے ہیں اس میں سرکار کی کوئی بھومی کا نہیں ہوتی سماج مل کر کے اس کام کو کرتا ہے تو سماج کے لوگ جب اس کام کو کرتے ہیں تو بھائی سماج کے لوگ بھی سکول بھی بناتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے مندر کی کوئی جروتی نہیں ہے تو مندر کا ویرود کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو مسلم کا تشٹی کرن کرنا ہے ہمیں کہہ کے دکھانا ہے دیکھو ہم نے مندر ویرود میں بولا ہم تو سیکولر ہیں صاحب تو آپ جو ہے سیکولر بنیے سیکولر شبد یہاں بھارتی یہ نہیں ہے یہ کہاں سے آیا یہ تو ابھی کھوج کا وشہ ہے کہ اول کونگریس لائی اگر یہ دیش سیکولر ہوتا تو اس دیش میں سرکار کے پیسے سے مدر سے بنائے جا رہے ہیں وہاں دھارمی گرنٹ جو ان کی ہے مسلموں کی اس کو پڑھنے کے لیے آپ کے اور میرے ٹیکس کا پیسہ دیا جا رہا ہے یہ کونگریس کی سرکار نے کیا اور یہ چلتا آیا اس کا کبھی بھی روز نہیں کیا کسی نے کہ جب یہاں مدر سے کھولنے کے لیے کلیان منترالے بنایا جا رہا ہے پانچ ہزار کروڑ روپیہ پرتیورس اس میں دیا جا رہا ہے اب تو کم ہوا ہے پہلے اور زیادہ دیا گیا ہے ورک بورڈ بنا کر کے دیش کی جمینیں دے دی گئی تو بھئی مندر بنانے کے لیے سرکار کیوں نہیں پیسہ دیتی ہماری گیتہ اور رامائن کا پارٹ اسکولوں میں کیوں نہیں ہوتا یہ سوال کسی نے نہیں اٹھایا کیونکہ ان کو لگتا تھا بھئی یہ جو وشیش دھرم والے ہیں نراج ہو جائیں گے تو اب جو ہے جی ڈی ہو یا آر جی ڈی اب اصل میں ہو یہ گیا ہے کہ بیہار میں ابھی چناؤ ہونے والا ہے اور ابھی تو سرکار اب گئی اور کب گئی یہ خبریں آپ نے سنی تھی اب اس بیچ میں لالو پرساد یادوں میں اور جو ان کی آر جی ڈی ہے اور جی ڈی دونوں میں ان میں ہوڑ مچے گی مسلم بورٹ کون زیادہ لے کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ بیدان سبا چناؤ کو دیکھتے ہوئے جس طرح کی تیاری چل رہی ہے اندر اندر کب سرکار گر سکتی ہے کب بیدان سبا بھنگ ہو سکتی ہے پتہ نہیں کب چناؤ ہو جائے نتش بابو کا کب موڑ کر جائے اٹھیں اور وہ کہیں سبا بھنگ کر دو کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ تیجسوی آدم کو اگر ان کا پتا سی ایم بنانے کے لئے دباؤ دے گا اسی دن بیدان سبا بھنگ کر دیں گے تب کب چناؤ ہو جائے گا یہ نتش کے علاوہ کوئی نہیں جانتا دوسرا لوگ سبا چناؤ آ ہی گیا ہے لوگ سبا چناؤ اب آ ہی گیا ہے مہینے دو مہینے میں اوپر کریا اب آنی ہے چناؤ میدان میں اترنا ہے تو سننے میں آیا ہے کہ بیہار میں سولے سولے اور آٹھ سیٹوں پر سمجھوتا ہے اس طرح کا ہوا ہے کہ سولے پر آر جی ڈی لڑے گی سولے پر جی ڈیو لڑے گی تو بھئی سولے سولے پر لڑنا ہے باقی کی بچی آٹھ سیٹ ہیں اور اس آٹھ میں پانچ کانگریس اور باقی دلو کو ملے گی تو اب وہاں مسلم جو ووٹ ہے اس کو کون لے دونوں دلو کی آر جی ڈی کی کوسس رہے گی کہ ان کا سبھی کینڈریٹ جی جائے جی ڈیو کی کوسس رہے گی ان کا بھی سبھی کینڈریٹ جی جائے اور اس کے لیے ان کو لگتا ہے کہ مسلم ووٹ جو ہے وہ ایک مس کس کو ملے تو دونوں لوگ مسلم پکش کی باتیں کرنا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ مسلموں کو خوش کرنے کے لیے رام مندر کا بیرود کرنا جروری ہے لیکن اب میں بیہار کی جنتہ کو کہنا چاہتا ہوں تیجسوی یادو کا بیان ہو چایا باشوک چودری کا بیان ہو اور ایسے بیان جو آپ نے دیکھا چندرسکر جو شکچہ منتری تھے وہ بیان جو دے رہے تھے ان سب بیانوں کو یاد رکھئے ان کی ویڈیو فٹیج سمال کے رکھئے ان کے اخباروں کی کٹنگ سمال کے رکھئے اور میں ہندو سماس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مسلم ووٹ بینک کے لیے اس طرح کی گری ہوئی حرکت کر سکتے ہیں کہ یہ رام مندر کے ویرود میں کچھ بھی بول سکتے ہیں اور تو پھر ان سے ہندو کم سے کم یہ سوال پوچھے کہ بھائی آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہو کہ مغلوں نے تو اس دیش کو لوٹا ہی نہیں تو بھائی یہ جو رام جنب بھومی کا اندولن چلا پانچ سو پچاس سال سے یہ کیوں چلا یہ مندر کس نے توڑا بابر کون تھا اور جتنے مندر دیش میں ٹوٹے ہیں ان کی سنکیہ تو لاکھوں میں ہے یہ لوٹا نہیں تھا تو ہمارے ہاں یہ لوٹیرے کے روپ میں سومنات کے مندر کی ہسٹری پڑھی نہیں ہے کہ محمود گجنبی آیا سولہ بار آکرمن کیا تھوڑی تو ہسٹری پڑھ لی ہوتی محمود گجنبی کون تھا اگر ان کو گیان ہوتا تو یہ باتیں کرتے ہی نہیں اور اگر گیان ہونے کے بعد بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مسلم سماج کو خوش کرنے کے لیے یہ مغلوں کی تعریف کر رہے ہیں تو بھی یہ غلط ہیں کیونکہ مغلوں کا اور بھارت کے مسلمانوں کا کوئی لنک نہیں ہے دھرم ایک ہو سکتا ہے تو کس طرح کی بیان باجی کر رہے ہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اول مسلم تشٹی کرن پر یہ اتنے نیچے آ گئے ہیں کہ اب یہ دیکھتے رہیے یہ اسی پیٹرن پر آ گئے ہیں جس پیٹرن پر کبھی مسلم لیگ چل رہی تھی آج کل جو ہے اب ان کو لگ رہا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی اس طرح کا کرو بیان باجی کرو لیکن دیش کے ہندووں کو سناتنیوں کو اب سمجھنا ہوگا ان کو پہچاننا ہوگا ان کی بیان باجی کا جواب ان سے چناؤ کے دوران جرور بیہار کی جنتہ کو لینا چاہیے کہ آپ جو جس طرح کی رام مندر کے بیرود میں باتیں کر رہے تھے تو پھر ہندو آپ کو ووٹ کیوں دے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں بندے ماتر